پلیس ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے اور دل آئیکن کے کلک کر کے ناڈسکیشن آن کر لیجئے رانی ڈراما پہنچ گیا ہے اپنے اختتام کو رانی اور مراد شاہ کے درمیان ساری غلط فہمیاں اور رنجشیں ہو گئی ہیں ختم یہ خبر صرف پاکستان ڈراما ٹوڈے اپنے فینس کو دے رہا ہے کہ فریال اور نادر شاہ کی ساری چالیں اور مکاریاں کسی بھی کام نہیں آتی اور ان کو ایک بار پھر موں کی کھانا پڑتی ہے رانی کی لاست اپیسوڈ میں یہ ہوتا ہے کہ بلال کی میموری واپس آ جاتی ہے اس کو وہ سب ظلم یاد آتے ہیں جو نادر شاہ نے اس کے ساتھ کیے دے وہ ان مظالم کو بتاتے بتاتے بہت روتا ہے اور اس کی ہچکی بن جاتی ہے وہ رانی کو بتاتا ہے کہ میں جان بوجھ کر تجھے چھوڑ کر نہیں گیا تھا میں نے بے وفائی نہیں کی بلکہ نادر شاہ نے مجھے اغوا کروا لیا تھا اس کی یہ باتیں سن کر رانی کی آنکھوں میں آنسوا جاتے ہیں اس کا دل بلال کی باتوں کو سچ مان لیتا ہے لیکن یہ سب دیکھ کر مراد شاہ کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کی بیوی اپنی پچھلی محبت کا سوب منائے اور وہ اس کو وہیں چھوڑ کر واپس حویلی چلے جاتے ہیں حویلی پہنچ کر وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتے اور کمرے میں بند ہو جاتے ہیں نفیسہ بیگم اور نیاز بیگم شاہ مراد کے اس رویے پر بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور جلتی پر تیل چھڑکتی ہے فریائی وہ نفیسہ بیگم کو کہتی ہے کہ رانی اب کبھی واپس نہیں آئے گی کیونکہ وہ اپنے عاشق کے پاس ہی ٹھہر گئی ہے ابھی اس کے الفاظ موں میں ہی ہوتے ہیں کہ رانی خود ہی حویلی پہنچ جاتے ہیں رانی کو دیکھ کر فریال کا موں بند ہو جاتا ہے جبکہ نیاز بیگم کا سر فخر سے مزید بلند ہو جاتا ہے وہ تنظیہ نظروں سے فریال کو دیکھتی ہوئے کہتی ہیں یہ ہوتی ہیں شریف لڑکیاں جو شادی کے بعد پرانی محبتیں اور باتیں بھلا کر صرف اپنے شوہر کو ہی سب کچھ سمجھتی ہیں یہ سب سن کر فریال بہت شرمیندہ ہوتی ہیں اور غصے سے واک آؤٹ کر جاتی ہیں شاہ مراد بھی ان کی آوازیں سن کر باہر آ جاتے ہیں اور رانی کو واپس دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں بلال کو اغوا کر کی حب سے بیچا میں رکھنے کی پاداش میں پولیس نادر شاہ کو گرفتار کر کے لے جاتی ہیں جبکہ فریال اتنی بے عزتی سہنے کے بعد چپ چاپ سائٹ پر ہو جاتی ہے اور رانی اپنے راجہ شاہ مراد کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگ جاتی ہے مزید مزے مزے کے ڈراما پرومول جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستانی ڈراما ڈوڈے مزید 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 مزید